اللہم کل ولیکا لحجت ابن الحسن صلواتکا علیہی وعلا آبائے فی ہاتھ ساعت وفی کل ساعت ولی وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنه وعرضکا طوعا وتمتعه فیها طویلا یا مدبر الامور یا بعیس من فی القبور یا مجری البحور یا ملین الحدید لداودا علیہ السلام افعل بنا ما انت اہلو ولا تفعل بنا ما نحن اہلو انتو صلی علی محمد وعولی اللہ عطا اصلاح اللہ صلی علیہ وعالی اصلاح اللہ اصلاح اللہ ربی واتوبو الہ لا حولہ ولا قوتہ الا باللہ العلی العظیم افوضو امری الاللہ ان اللہ بصیر بالعباد رب الشرح لی صدری ویسر لی امری واحلو الاقدتا من لسانی یفقه قولی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ اللذی لم يتخذ صاحبتا ولا ولدا ولم يکل لہو شریکن فی الملک ولم يکل لہو ولی من الظلی وکبره تکبیرا اصلاة والسلام وعلا رسول اللذی ارسلہ بالحق بشیرہ ونظیرہ ودائین الاللہ بیزنہی وصراؤ جم نیرہ سیدنا ونبینا محمد المصطفى وعلا اولہ الذین الشرفاء وعیمت الہداء ومساو بی حد جاء اللذینا اذهب اللہ وعنهم الرجس وطہرہم تطہیرہ اللہ اللہ سے یما بقیت اللہ الاعظم الروح وارواح العالمین لتراؤ بمقدمه الفدا و لعنت اللہ علی الاعداء مین یوم ظلمہم الہ یوم الجزاو اما بعد فقد قولت فاطمت الزہرہ سیدت نساء اللہ الہ اولمین اعلموا انی فاطمہ سلامت خاتون قیامت بنت رسول صاحب طہارت الہیہ بی بی اپنے خاتم المرسلین بابا کے بعد بابا کے ممبر کے سامنے تشریف لائیں اور وہ خطبہ انشاء فرمایا کہ ملائقہ کو لہن محمد یاد آگیا اور بابا کے لہجہ میں معظمان نے خطاب فرمایا بعد از حمد و سنہ ارشاد فرماتی ہیں اعلموا تم یہ علم پیدا کرو تمہیں یہ علم ہونا چاہیے تمہیں یہ جاننا چاہیے تمہیں یہ علم ہو انی فاطمہ کہ میری انیت و وجود فاطمہ ہے اور معظمان یہ تین لفظ یہ تین کلمیں کہہ کر تمام فضائل الہیہ کو اور کمالات حقیقیہ کو اپنے ایک اسم میں جمع کر کے بیان فرمایا بیوی کہنا چاہتی ہے میں فاطمہ ہوں یعنی کیا میں وہ ہوں جس کے آنے پر خاتم المرسلین کھڑے ہو جاتے تھے میں فاطمہ ہوں تم نے دیکھا اسی ممبر پر میں جب بھی آتی تھی میرا بابا جس مقام پر بھی ہوتے تھے کھڑے ہو جایا کرتے تھے میں فاطمہ ہوں یعنی میرے راضی ہونے پہ اللہ راضی ہوتا ہے میرے ناراض ہونے پہ اللہ ناراض ہوتا ہے میں اللہ کی رضا بن کے آئی ہوں تمہیں رضا الہی دینا چاہتی ہوں میں رحمت للعالمین کی وہ بیٹی ہوں میں چاہوں گی تو تمہیں رحمت ملے گی میں چاہوں گی میں ارادہ کروں گی تو تمہیں رحمت ملے گی اگر چاہتے ہو رحمت الہی میں آجاؤ میرا احترام کرو رحمت تمہارا دائرہ بنا لے گی یہ وہ عظیم خطاب ہے جس اسم مبارک فاطمہ میں تمام حقائق اور فضائل اور صفات سمت کر آجاتے ہیں میں اپنے محترم سننے والوں کو بی بی کی معرفت کے اوپر اس چوتھی ملیس میں آج وقت بہت تھوڑا ہے میرے پاس میں آپ کو ایک زینہ حضیہ کر کے ختم کرنا چاہتا ہوں ہم نے دیکھا ہم نے جو جوان عزیزان بزرگ ابھی آج تازہ تشریف لائے ہیں ان کے لئے ایک جملہ میں تقرار کر رہا ہوں ہم بی بی کی عرفان کا راستہ جو انتخاب کیا ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں جو اللہ نے مخلوقات بنائی ہیں اور بڑی عظیم عظیم مخلوقات ہیں معظمہ کو دیکھا جائے اس عالمین میں بی بی کا کیا مقام ہے بی بی کس مقام پر واقع ہے بی بی وجود میں کس وجودیت پر قائم ہے اللہ نے اسے کہاں پر خلق فرما ہے اس کو بیان کرتے ہوئے ہم نے آپ کر چکا ہوں کہ اگر غیر معصومین کو دیکھتے ہیں تو نتیجہ یہ نکلا ہے ہر کوئی زمین پہ رہتا ہے زمین سے کھاتا ہے اللہ نے زمین کو بطول کی ملکیت میں دے کر بتایا میری مخلوق جو بھی زمین پر رہتی ہے میرا رزق بطول کے نام پر کھا رہی آج ایک جملہ اضافہ کرنا چاہتا ہوں اس میں وہ رزق فقط مادی نہیں ہے وہ رزق جو لکمہ ہم کھاتے ہیں روٹی کا وہ فقط نہیں ہے اگر تمہیں دین کا شعور ملا ہے تو فاطمہ سے اگر تمہیں حصول ملے ہیں تو فاطمہ سے اگر تمہیں رحمت للعالمین جیسا نبی تمہیں ایمان کی تجلی نصیب ہوئی ہے وہ بھی فاطمہ سے یعنی اس کائنات میں اگر کوئی مانوی غذا ہے وہ بھی سیدہ کا صدقہ کوئی مادی غذا ہے وہ بھی سیدہ کا صدقہ تو یہ اس مقام پر ہے بی بی کہ سب کچھ اللہ اس کے وجود سے اس کائنات کو عطا فرما رہا ہے بسم اللہ اس کو عطا کو سب سے پہلے فرشتے بیان کیے ہیں کہ خداون دی متعال نے جو ملائکہ خلق فرمائے ہیں وہ معصوم ہوا کرتے ہیں ان میں عصمت ہوتی ہے اور جب ہم نے دیکھا کہ بی بی کا ان کی طرف نسبت کرتے ہوئے کیا مقام ہے تو ایک جملہ حدیہ کر رہا ہوں جو کل آپ کو مفصل میں نے عرض کیا ہے اللہ تبارک و تعالی نے اتنے مقدس فرشتے بنائے جن میں سردار ہے فرشتوں کا حضرت جبرائیل ہے امین وحی ہے نور سے بنا ہوا ہے نور سے بنا ہوا ہے عالم انوار میں رہتا ہے پھر بھی بطول کے گھر کی خاک اسے اتنی نوری نظر آتی ہے کہ نوری ہو کر وحی لے آنے والا اس کے گھر میں آ کر کبھی جھاڑو دیتا ہے کبھی چکی چلاتا ہے یہ ایک ادنا سمیں نے آپ کو کام کیا ورنہ تو روایات میں کیا پڑھتے ہو جو پڑھل کے لوگ بیٹھو روایات میں کیا پڑھتے ہو اکثر کیا دینے آتے ہیں دینے نہیں آتے ہمیشہ لینے آتے اور فرمائیے کہ کچھ حدیہ کرنا چاہتا ہوں اگر بی بی کی شان میں اتنا بندہ کم ہو جائے زلیل و رسوہ ہو کر دنیا میں بھی رسوہ ہوگا آخرت میں بھی رسوہ ہوگا ملائکہ اس در کے ملائکہ اتنے مقدس ہو کر اور کل میں نے اپنے محترم سننے والوں کو پورا نظام معرفت حدیہ کیا ہے کہ اللہ نے یہ نظام بنایا ہوا ہے ان سے پہلے کسی عظیم شخصیت کو عظیم بناتا ہے ان کو عزت اتا کرتا ہے پھر اپنے بندوں سے منواتا ہے ان سے اس آیا ہے کہ عیسی روح اللہ ہو انتہائی توجہ ہو وہ مسیح اللہ ہو وہ معصوم ہو فقط نبی نہیں رسول ہو فقط رسول نہیں علو العظم نبی ہو ان تمام فضیل ان کے ساتھ جو ہاتھ رکھے تو بیمار کو شفا دی دیتا ہے جو کسی کی طرف دیکھے تو اندھے کو بینائی عطا کر دیتا ہے اتنا میرا مقدس بندہ ہر ایک نے مانا قرآن میں میں ذکر کیا جو تین دن کا تھا تو ارشاد کر رہا تھا انی عبداللہ آتان الکتابہ وچالن نبی میں کتاب لے کے آیا ہوں ہم دنیا میں بننے والے نہیں ہوتے میں نبی بن کے آیا ہوں ہم دنیا میں بننے والے نہیں ہوتے میں تھارا کچھ لے کر آیا ہوں اس کی اتنی عظمت ہے ہر ایک سے اس کو منوایا اس کا کلمہ پڑھوایا اور پھر کہہ دیا اس کو چوتھے آسمان پہ میں نے بٹھایا ہوا ہے سار اٹھے معرفت والا میں نے اس کو چوتھے آسمان پہ بٹھایا ہوا ہے پر وہ دیگار یہ کیوں ریکھ کے اللہ کے سجدے مالکہ نے سلوات کی مجلس ہے ایک بڑی توجہ سے اپنے لئے بلن سلوات اجازت دے میں آگے بھر جاؤں جس کا مقدر ہوتا ہے وہ لے ہی لیتا ہے میں اس کو دہرایا کہ کنٹینیو ہو جو کچھ چہرے مجھے نظر آ رہے تھے جو کل کی مجلس میں نہیں تھے میں نے اس لئے دہرا دیا ہے اور پھر آگے بڑھتے ہیں ملائکہ کے بعد معصوم مخلوق اللہ کی کون ہے انبیاء انبیاء معصوم ہے میں سے ہر ایک کو ہم معصوم مانتے ہیں ہم سے مراد کون شیعہ یعنی امامی یا بارہ اماموں کو امام ماننے والے علم اقاعد علم کلام کا ایک ادنا سا چالیس سال سے علماء کے خدمت میں خدمت گزاری کر رہا ہوں پتہ نہیں ہزاروں کی تعداد میں میرے لیکچر سے اس مقدس مذہب اہل بیت امامی شیعہ اسنا اشریعہ خیر البریہ کو شرف حاصل ہے کہ ہم تمام نبیوں کو معصوم مانتے ہیں یہ مذہب کی عزت تو دیکھیں یعنی ہم فقط ہیں ان کو معصوم جانتے ہیں باقی انبیاء کو یا مطلقہ معصوم نہیں جانتے یار پتہ نہیں وہی سے پہلے وہ معصوم نہیں جانتے پتہ نہیں ان کو تو اپنے مقام پر اپنے نبی کو بھی چالیس سال تک معصوم نہیں مانتے ہیں ہمارے نزدیک کیا ہے ہم نے دین کہاں سے لیا ہے بولو ہم نے قرآن سے لیا ہے ہم نے دین کہاں سے لیا ہے اطرت سے لیا ہے وہی سقلائن جس کو نبی جاتے کا ایک امتی کہہ رہا ہے میں تین دن کہہ نا حضرت عیسی حضرت عیسی کہہ رہے ہیں میں کتاب لے کر آ رہا ہوں مجھے کتاب دے کر بھیجا جا رہا ہے میں نبی بن کے آ رہا ہوں جب حضرت عیسی بن کے آ رہے ہیں ہمارا نبی دنیا میں آ کر بنے گا یہ ایک بریکٹ میں بات تھی میں نے ہدیہ کر دی ہے کبھی کبھی ہم جعفری صاحب اپنے مذہب کیا بھی شکریہ آدھا نہیں کرتے کہ کتنا مقدس ہے اور اس ماحول نے علم و فقاحت و معرفت کو اتنا نیچے کر دیا ہے اچھے بڑے پڑھے لکھے بھی ایسی باتیں کرتے ہیں کہ بندے کو پتہ چلتا ہے پتہ نہیں سکیفہ والوں کی طرف سے آئے ہیں یا چودہ کو ماننے والے ہیں غور فرمایا ہے میری بات کے اوپر یا نہیں بس یہ اتنی بات آپ تک پہنچانی تھی آج وقت بڑا تھوڑا ہے بارحال ہم بڑے اپنے خاص مزاج کا بندہ ہوں آپ تک وعدہ کیا ہے تو میں اپنے وعدے پر پورا رہوں گا میں اسی کے اوپر بات کو خاتم کرتا ہوں آج ان انبیاء سے دیکھنا ہے جملہ ایک ضرور کہوں گا میں بی بی کو ان انبیاء سے دیکھیں تو بی بی کا کیا مقام ہے اور بی بی کے چودہ معصومین میں سے ان تیرہ کی طرف نسبت کرتے ہوئے کیا مقام ہے ابھی میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ نبی تک اللہ کے بنائے ہوئے اللہ کے نمائند اللہ کے جانشین خلیفہ ہیں وہ سارے اور خدا کے بنائے ہوئے حادی ہیں اور اسی کے بنائے ہوئے نبی نہیں کوئی رسول نہیں جس نے اپنی حاجت کو سیدہ کا واسطہ دیے بغیر اللہ سے نہ لی ہو جناب علامہ مجلسی علیہ رحمہ نے بحار علانوار کی جل نمبر 26 میں ایک باب قائم فرمایا ہے پورا باب 110 جلدیں آپ جانتے ہیں بحار علانوار کو ان چیزوں سے بھی آشنا ہوا کرو فقط ایسے لایات پلات افکار فکری بشری میں نہ رہا کرو کوئی مولا اور اللہ کی طرف بھی گیا کرو وہاں تک کیا ہے 110 جلدوں میں فقط لکھا ہوا ہے کہ میرے آن حضرت نے کیا فرمایا مولا نے کیا فرمایا سیدہ نے کیا فرمایا مہدی تک یعنی چودہ معصومین کے فرامین جمع ہے اس کتاب میں توجہ فرما رہے یعنی فرما رہے تو ہر ایک کباب ہے خیر توحید ہو وہ بھی یہاں پر ہے نبوہ پورا دین یہی پر ہے اس کی 26 جلد میں ایک پورا باب قیم کیا ہے جناب شیخ عباس قمی نے جانتے ہیں باب میں پھر دسیوں احادیث ہیں جن کو ایک نچوڑ میں آپ کو سنا رہا ہو انہوں نے ایک ایک نبی کا تذکرہ کیا ایک ایک رسول کو بیان فرما ایک ایک نبی جن کے ذکر ہے اور خصوصاً انبیاء کو جن کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ جتنے بھی تھے بہت توجہ کا ایک کبرہ تھی اللہ نے اتنے درجے کا نبی بنا دیا میں پھر رکھتا ہوں آج فقط دل حاضر ہو اور دل کے ساتھ عقل حاضر ہو میں کچھ حدیہ کرنا چاہت جتنا ایک ٹائم رکھا ہے اسی میں ایک بات اور حدیہ کر کے میں ختم کرنے لگا بی بی مئیار فضیلت اور درجات انبیاء کیا ہے روایت معتبر حدیہ کر رہا ہوں ارشاد فرمایا میرے معلہ نے اس وقت تک کسی نبی کی نبوت کو کمال عطا نہیں فرمایا جب تک کہ اس نے ہم اور صدیقہ کی معرفت حاصل نہیں کیا ختم ہو گئی میری مجلس جس صدیقہ قبرہ صلوات اللہ علیہ کی معرفت کے درجات پانے سے نبوت کے درجات تقسیم ہوتے ہیں جس کے دروازے پر زیارت جامعہ کے الفاظ کے مطابق انبیاء بھی آتے تھے بیوی کو جانتے ہو نا بیوی کون ہے کیا پڑھتے ہیں آپ سلام میں زیارتوں میں رائج کرو اچھی بات ہے حدیث اکسا رائج ہو گئی اللہ کرے اسی طرح زیارت جامعہ ہم میں رائج ہو جائے آشورہ ہم میں رائج ہو جائے بزرگان یہی کہتے تھے جامعہ شیخ شیخ اعظم انساری رحمت اللہ جن کی فقہ اور اصول کی کتابیں پڑھ کر مجتہدین فقہ سلیبس میں پڑھ کر درست اجتہاد میں جاتے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں وہ ارشاد فرمایا کرتے تھے یہ ان کے لفظ ہیں جب پوچھا گیا کیا ہے فرماتے ہیں مجھ میں جو کچھ بھی ہے زیارت جامعہ کی تلاوت سے ہے اور زیارت آشور کی تلاوت سے ہے یہ ایک مقدس اس کا مقام کبھی وقت ہوا تو ہدیہ کروں گا میں آگے بڑھ رہا یہ چیزیں ہم میں آ جائیں اس زیارت جامعہ کا پہلا جملہ السلام علیکم یا اہل بیت نبو صاحبان علم ہو میرا سلام ہو تم پر نہیں فرمایا نبی کی اہل بیت بلکہ فرمایا ہے ان نبوت کی اہل بیت غور کیا ہے جب ہی ہم نے پڑھ تو جاتے ہیں اور پھر دنیا کے امور میں لگ جاتے ہیں اور دنیا کو امور بھی حتیٰ کہ دنیا داری ہوتی دین سمجھ کر رہے ہوتے ہیں یہ پارٹی یہ ہے چاہے مسجد ہو چاہے امام بھار گاؤ ہوتی دین دنیا ہے اس کو دین سمجھ رہے ہوتے ہیں ذرا سمجھیں اس جملے کو ہم نے اہل بیت نبی شخص کی فقط اہل بیت نہیں ہے جو اللہ کی بنائی ہوئی مقام نبوت ہے اس نبوت کے گھر کو فاطمہ کہتے ہے جس کے دروازے پہ نبی تو کھڑے ہوتے تھے تو باقی انبیاء بھی کھڑے ہوتے تھے یعنی ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء جس کی اجازت کے بغیر دروازے سے اندر داخل نہیں ہو سکتے تھے یہ بغیر اجازت کے اونچہ بولتے ہوئے اندر داخل پیغام سنو شب جمعہ ہے یہ بی بی نے سب کچھ کیسے کیا اللہ کے حکم سے رسول کے حکم سے ادھر سے حکم تھا رسول نے فرمایا اللہ نے فرمایا ہے میرے دنیا سے جانے کے بعد سیدہ نے آگے جانا ہے یا علیہ اس لیے دروازے پر آئی جو پیغام ہے وہ یہ ہے اس معظمہ نے اس اللہ کی ولایت کو بچانے کے لیے جو محمد کے بعد علی سے لے کر مہدی تک کے نام لگ چکی تھی اس ولایت کو بچاتے بچاتے زخمی ہو کے شہید ہو گئی ایک جملہ آپ کے ہر ایک رو رہے ہو ایک آسوہ اور آجائے پھر کل ایک لفظ حدیہ کیا تھا آج دوسرا لفظ حدیہ کرتا ہوں میں نے کل آرز کیا تھا اگر مرد کی طرف نسبت مارنے کی ہو نا تکلیف ہوتی ہے لیکن زیادہ دکھ نہیں ہوتا غیرت مند کو جب بتایا جائے نا کسی مستور کو مارا ہے کسی لے بڑی تکلیف ہوتی یہ کل آپ نے مجھ سے سنا آج ایک جملہ اور سن لو اسی طرح اگر کسی مرد کے زخمی ہونے کا پتہ چلے رات بندے کو تکلیف ہوتی ہو میں مر جاؤ جب پتہ چلے کسی مستور کو زخمی کر دیا گیا اور اگر وہ مستور خاتون قیامت جس کے ہاتھوں کو بھی رسول بوسا دیتے تھے جس کے سر کو بوسا دیتے تھے جس کے ہاتھوں کے خوشبو لیتے تھے اگر ایسی مستور کو گھر میں آ کر زخمی کر دیا جائے اب زخمی کیسے کی اگر سن سکتے ہو تو مقتل میرے سامنے میں آپ کو حدیعہ کر رہا ہو قسم بخدا کم سے کم چالیس مرد تھے ایک تنہا بدول تھی ان کے ہاتھ میں تازی آنے تھے انہوں نے زاربو حاب سیات انہوں نے تازی آنوں سے بی بی کو مارا تازی آنہ لگتا تھا رو کر کہ دی دی بابا تیری امت مجھے مار رہی ہے او بابا میرا بدن زخمی ہو عجرکم علی اللہ مولا تمہیں کوئی غم نہ دے میں آپ کو بڑا سمبل سمبل کے سناتا ہوں اجازت نہیں ہے یہ بہت بڑا ظلم ہے رسول کی محمد بیٹی کو مارا بھی جائے اور ہم اس کے ظلم بھی بیان نہ کر سکے یہ میرا جملہ یاد رکھ نا بی بی وہ کل لنا محمد کا مصداد بن کے چل رہی تھی کل لنا محمد ہے بی 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 محمد ہے اس کبھی نہ سمجھنا فقط وہ مرد محمد ہے تمام نے لکھا ہے مسلمانوں کے پہلے خلیفہ کی بیٹی کہتی ہے کہ ہم نے دیکھا فاطمہ مستور ہو کر بھی تمام مردوں سے محمد کی زیادہ شبیہ تھی مشیوہ سننا مشیوہ مشیو رسول اللہ معظمہ بی بی زہرہ کا چلنا رسول کے چلنے جیسا تھا تھوڑے بندوں نے جملہ میرا لیا ہے یعنی بی بی چلتی تھی تو ویسے چلتی تھی اب میں جملہ کہتا ہوں ان ظالموں نے رسول کے بعد اس معظمہ پہ ایسا ظلم کیا بی بی ویسے نہیں چل سکتی تھی جیسے چلتی تھی کمر ٹوٹ گئی تھی کمر جگ گئی تھی رسول کیسے چل نہیں سکتی تھی سمیل کر نہیں چل سکتی تھی ایک دو قدم سہارے پہ چل گئی تھی بابا میں تھا گئی ہو سہارے رو یہ دعا مانگو میری روایت کس جملے پڑھنے سے آپ تیار ہو جائے بے یہ جملہ کو اللہ نہ کرے کچھ مومن آپ میں سے سنے اور وہ روح اللہ نہ کرے ایسا ہو یہ معظمہ یہ تھی تمام نے لکھا ہو آج ہو آج کشم سے اس کا چہرہ چاند کی طرح نہیں سورج کی طرح چمک دا تھا سیدہ کا چہرہ بیازن بیزن ایسے نور کی طرح سفید تھا آؤ تمہارے لئے سامائے گریہ مہیا کرتا ہو اس چہرے پر انہوں نے تماش بھی مارے اس چہرے پر جیدی رہی علی سے چہرہ چھپاتی دی کہتی دی یا علی مجھے مجبور نہ کر نہ ہاتھ بلاند کرو ختم ہوگئی مجلس ہاتھ بلاند ہو سب کے ہر مجلس میں خصوصا مجلس فاطمی ہو یہ دعا سمجھو فریاد سمجھو میں تو فریاد سمجھ کر رہا ہوں ذرا بیوی ہر کوئی اپنی نیت کرے جب یا ذرا کہ رہے ہے یہی نیت ہو رسول کی اگل ہوتی بیٹی تیرے اوپر بڑے ظلم ہوئے یا ذرا آئے رسول کی زخوی بیٹی بلاند آواز سے کہو یا ذرا اس مظلومہ کے منتقم کو پکارتے ہیں جو پردہ غیبت میں خون رو رہا ہے کہ امہ میرا کب ظہور ہوگا میں تیرے قاتلوں سے بدلے لوگا اس نیت سے کہ مولا ہمیں انتقام لینے والوں میں سے شمار فرمائے دل کی گہرائی سے مولا کو پکار نہ ہے یا صاحب الزمان یا صاحب الزمان یا صاحب الزمان